آپ سب ہی کسان مطروں کا آرکے بلیج فرنڈ چینل پر شواغت ہے آج کے بیڈیو میں ارد کی کھیتی کیسے کریں اور اس میں کتنا اتبادن ہم کو ملتا ہے کون سی خات کا پریوک کریں بیج کی تیاری کیسے کریں بیچ کتنا لگے گا سیچائی کتنی کرنی پڑے گی ہم سب ہی جانکاریوں کو اس ویڈیو میں دینے کا پریاز کریں گے ویڈیو کو اندھر تک دیکھیں کتر پردیس بیہار راجستان ہریانہ مدھ پردیس کے سنچی چھیتروں میں ساٹھ سے پینشٹ دن والی دلہنی فصل ارد کی کھیتی کر کے اچھا لاپرابت کیا جا سکتا ہے گرمی والی ارد میں بیت چتمبرہ روک بھی خریف والی فصل کی اپیچھا کم لگتا ہے ارد کی کون کون سی انت قسمیں ہیں جن کا پریوک کر کے جا سکتا ہے گیت چتمبرہ روگ روڈھی پرجاتیوں کا چین کر کے اچھا اتپادن لیا جا سکتا ہے بسند بہار پی ڈیو ون آئی پی ڈیو چوران نوے کے یو تین سو اے کے یو بان نوے آجاد ارد بی جی چونٹی نائن تیو تیس ارگون جوانہر ارد دو جوانہر ارد تین ایسی پریجاتیاں ان نسیل ہیں جن کا پریوک کر کے ہم اچھا لاپ پرابط کر سکتے ہیں ارد کی کھیتی کے لئے بیچ کی ماترہ ایک اکڑ میں چھے سے آٹھ کلو کی اوستکتہ ہوتی ہے جب ہم لائن سے لائن بوائی کرتے ہیں چھے سے آٹھ کلو کی ضرورت پڑتی ہے اگر چھٹکوا بھی اس سے کرتے ہیں تو تھوڑی ماترہ اس کی ہم کو بڑھا لینا چاہیے اب بیچ کا سودھن کیسے کریں بیچ کا سودھن کے لئے تھیرم یا کربینڈا جن سے کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو رائی جیو ویم کلچر آتا ہے اس سے سودھت کیا جائے تو اتپادن بھی ہمارا کپ ہی بڑھ جاتا ہے لگ بگ دس پرسند تک کی بڑھ اتری ہمارے ارد میں ہو جاتی ہے اس لئے ہم کو رائیو ویم کلچر سے اس چاریت کرنا چاہیے کھیت کی تیاری کیسے کریں کھیت کی تیاری کے لئے دو تین بار کلٹی بیٹر سو جتائی کر کے پاٹا لگا کر کے مٹی کو بھرگھرا کر لینا چاہیے اتھوہ روٹا بیٹر کی جتائی کر کے اور آسانی سے مٹی کو بھرگھرا کیا جا سکتا ہے اس کے بعد پریابت نمی ہو تو اس میں ہم کو بھیجائی کرنا چاہیے تتھا کھیت بناتے سمیہ ہی سپر 20 کلو 25 کلو پوٹاس اون 10 کلو پرت ایکڑ کے حساب سے گندھک کی کمی والے چھتروں میں گندھک کا بھی پریوک کر دینا چاہیے کھیت بناتے سمیہ ہی مٹی اس میں ملا کر کے اس کو سمتل کر لینا چاہیے بوائے کے بعد سچائی سچائی کے لئے 20 سے 25 دن بعد 2 سے 3 سچائی کرنی آوشک ہوتی ہیں 10 سے 15 دن کے انترال پر سچائی کر دینا چاہیے اس کے بعد خاد بیچ کے بعد نیرائی گوڑائی کا آتا ہے تو یاد ہم رسائنک بیت کا پریوک کرنا چاہیے بوائے کے لبگ 40 سے 45 گھنٹے کے اندر ہم کو پرنڈی مٹھلین کا چھڑکاؤ کر دینا چاہیے بات میں ہم کو 20-25 دن کے بعد ہانس سے نکائی کر لینا چاہیے ہانس سے نکائی کرنا تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے پتری بھینگ پتیوں کو نقصان پہنچاتا ہے پرکاس سنسلیشن رک جاتا ہے گرمیوں میں زیادہ ہانپ کرتا ہے اس کے روک تھام کے لیے کونال فانس کا پریوک کیا جا سکتا ہے اور دوسرا آتا ہے پتی لپیٹک پتی لپیٹک کیٹ جو پتیوں کو لپیٹ لیتا ہے اس کے روک تھام کے لیے ڈائیتھین میٹ کا پریوک کیا جا سکتا ہے اور اس میں کیٹ سفید مکھی بھی لگتی ہے سفید مکھی بہت زیادہ نقصان کرتی ہے اس سے بچاؤ کے لیے ڈائی میٹھینٹ کا پریوک کیا جا سکتا ہے اسی پرکار سے ہرہ پھتکا بھی موڑت کی کھیتی میں دکھائی پڑتا ہے اس کا بھی ڈائی میٹھینٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیٹوں کے ساتھ ہی موڑت میں کچھ روک بھی لگتے ہیں جس میں پرمکھ ہے چیتنبرہ روک یا پیت چیتنبرہ روک کارمبھیک عوستہ میں چت کبرے دھبے پتیوں کی اوپر دکھائی پڑتے ہیں اس کے بعد ان کا آکار اور بڑا ہو جاتا ہے بعد میں پورے پتیوں پر چھا جاتے ہیں اور جس سے پرکاس سنسلیشن کی پرکریہ بادیت ہو جاتی ہے اس سے ہمارا اتبادن بھی کافی کم ہو جاتا ہے اس کا پرکوب جو سفید مکھی ہوتی اس کے دوارہ اور زیادہ سے بڑھوتی ہو جاتی پورے کھیت میں پھائل جاتا ہے اور ارد میں موجیک روک بھی دیکھنے کو ملتا ہے پرارمبھیک عوستہ میں ہلکے ہرے رنگ پتیاں ہوتی ہیں اس کے بعد پیلی پڑ جاتی ہیں اور پیلی پڑنے کے بعد وہ سوکھنے جیسے لگتی ہیں ان سب ہی کا روک تھام کے لیے ہنگی سائٹ کا پریوب کیا جا سکتا ہے جنسے کربنڈا جم آج کا پریوب کر کے ہم ان سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں ارد کی کھیتی ورس میں دو بار کی جاتی ہے ایک خریب میں تتہ دوسری ورسہ ریت میں ارد کی کھیتی جو خریب میں کی جاتی ہے زیادہ لاپکاری ہوتا ہے کیونکہ اس میں پیت چتمبرہ روک جو ہوتا وہ نہیں لگتا ہے اس میں یہ ارد کی کھیتی کی جائے جس میں ایک تیر سے دو نسانے والی کا حوض صدح ہو جاتی ہے ایک تو ہمیں دال کی بیوستہ ہو جاتی ہے اور یدی پھلوں کی تڑائی کر کے اس کو کھیت میں حریخات کے روپ میں بنا دیا جائے تو اور بھی اچھا رہتا ہے جس سے ہماری اربرا سکتی بھی کھیت کی بڑھ جاتی ہے اور اس پر دھان کی روپائی کر دی جائے تو اور سندر اور بڑھی اچھا ہو جاتا ہے یدی ہم گرمی کے دنوں والا ارد لیتے ہیں تو اور اچھا رہتا ہے کیونکہ اس سمیں ہماری کھیت کھالی رہتے ہیں اور اس کا اپیوگ بھی ہو جاتا ہے اور ہماری جمین کی اربرا سکتی بھی اس سے بڑھ جاتی ہے اس پرکار سے اربرا کی کھیتی کر کے ہم دوہرہ لاب پراب کر سکتے ہیں میرے بیڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد نئے ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کریں تتھا اندھ کی سانو تک اس جانکاری کو پہنچیں جس سے وہ بھی اس کا لاب اٹھا سکیں